اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایم ڈاکٹر آدل ڈی ایچ ایم ایس میرے گروپ کے تمام سینئرز اینڈ جونئرز میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہمارے یوٹیوب چینل اور گروپس کے اندر جو ٹوپک ہے وہ ہے چیلی ڈونیم پر میں اس کی مقصوص مقصوص علامات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آہستہ آہستہ شیئر کروں گا تاکہ آپ کو لکھنے کے اندر کوئی مشکل پیدا نہ ہو یا سمجھنے کے اندر آپ کو کوئی مشکل پیدا نہ ہو اور آخر پر میں پوٹنسی کے حوالے سے بتاؤں گا کہ آپ نے کس طاقت کے اندر آپ نے پوٹنسی کو استعمال کرنا ہے اب ہم اپنا چلتے ہیں ٹوپک کے طرف چیلی ڈونیم کی جو مقصوص علامات ہیں یہ جگر کی مقصوص دوائے چیلی ڈونین جگر کی بہت سی امراض میں مفید ہے شانے کی ہڈی کے نیچے سرپ پر مسلسل درد ہوتا ہو یہ اس کی علامات ہیں کسی ایک عضو پر فالجی حالت ہچاؤ کمزوری جسم میں بے حصی حرکت سے غریز کرتے ہیں موسم کی تبدیلی پر علامات شدت اختیار کرتی ہے اور دوبارہ تازہ ہو جاتی ہے عضا کے غلافوں میں پانی آ جاتا ہے پتوت میں پانی آ جاتا ہے عیام حمل میں سفرادی شکایات گردن کی پشت سے سر کی پشت تک برف جیسے تھندک سر بوجل سوستی قنوندگی بہت زیادہ اور عام بے حصی ہوتی ہے چکر آتی ہیں جن کی وجہ سے جگر کی خرابی ہوتی ہے آگے گرنے کا رجحان پایا جاتا ہے دائیں طرف کا سردرد جو کانوں اور کندے کی ہڈی تک جاتا ہے دائیں آنکھ کے اوپر اصوابی درد جو دائیں رکسار کی ہڈی دائیں کان میں بھی ہوتا ہے آنسو بہتے ہیں جگر میں درد ہوتا ہے اور اوپر دیکھنے سے دکھن ہوتی ہے آنسو بھی کسرت گرتے ہیں اتلیاں سکڑ جاتی ہیں دباؤ سے سکون ملتا ہے چہرہ زرد خاص طور پر ناک اور رکسار جھوریاں پڑتی ہیں زبان پر پیلی میل کیتا ہے اور دانتوں کے نشان بنتے ہیں زبان پر اس کے اندر جو ہے ذائقہ کڑوا پایا جاتا ہے لے ستار موز سے بدبو گرم کھانے اور گرم مشروعات کو ترجیح دیتا ہے مطلی کیہ زیادہ گرم پانی سے رہت ملتی ہے میدے میں درد ہوتا ہے میدے کا درد کھانے سے آرزی رہت ملے دل خصوص جب جگر کی علامات بھی ساتھ ہوں ٹھیک ہے یرکان جو جگر اور پتے کی خرابی سے ہو پتے کا درد اپھارہ آنٹوں میں سوستی اور خمیر پیٹ کے آر پار گھٹھن جیسے رسی بندیوں جگر جو ہوتا ہے اس کا بڑھ جاتا ہے پتے کی پتھری پشاب مقدار میں زیادہ جھاگدار زرد رنگ والا گہرے رنگ کا اور گندلا کبز پاخانہ سخت کبز اور اسحال باری باری مقد میں جلن خارش ہوتی ہے حیض دیر سے اور مقدار میں زیادہ آتے ہیں سانس لینے سے درد ہوتا ہے سانس کی تنگی گرد و گبار کا حساس جو کھانسنے سے کم نہیں ہوتا کھانستے وقت مو سے بلغم چھوٹے چھوٹے گولے اڑتے ہیں ٹھیک ہے اور آواز جو ہوتی ہے بگڑ جاتی ہے سینے میں گھٹھن بھی پائی جاتی ہے دائیں شانے کی ہڈی کے اندرونی جانب نچلے حصے میں درد ہوتا ہے بازوں کندھوں ہاتھوں انگلیوں کی سیروں پر درد ہوتا ہے کلائی میں دکھن ہوتی ہے کلائی کی ہڈیوں میں چیرنے پھارنے والا درد پائی جاتا ہے کولوں اور رانوں میں گھنٹھیاوی درد پائی جاتا ہے آنٹڑیوں میں ناکابلے برداشت درد ہوتا ہے جیسے تنگ جوتے پہنے سے ہوتا ہے ٹانگوں کا جزوی فالد سات پٹھوں کی سختی پائی جاتی ہے جلد خوشٹ جلد کی گرمی خراش جلد جلد زرد سورک پھنسیاں نکلتی ہیں دانیں نکلتے ہیں جو کہ پیپ والے ہوتے ہیں جھویوں والے جلد جلد گندی لیستار اور سرد ہوتی ہے تو اگر اس طرح کی علامات اگر پائی جائیں تو آپ نے وہاں پر چیلی ڈونیم کو ٹو ہنڈرڈ کے اندر استعمال کرنے چیلی ڈونیم کو ٹو ہنڈرڈ کے اندر استعمال کرنے اگر یہ علامات اگر آ رہی ہوں کسی پیشنٹ کے اندر اور امید کروں گا آج کا میرا ٹوپک پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرا ٹوپک پسند آئے تو آپ سب سے میری ریکیسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا تاکہ میرے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ